بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیت علیہ السلام کے ذکر سے اپنے دل کو اپنے قلب کو کبھی خالی نہیں رکھا اس ہی بنا پر انہیں سولی پر بھی چڑھایا گیا تھا آپ تمام ناظرین سمجھ چکے ہیں ہم لوگ بات کریں گے آج کے پروگرام میں جناب میسم تمار علیہ السلام کی جن کو امام علیہ السلام نے خریدا تھا پھر آزاد کر دیا تھا غلامی سے ایک چیز اور آج کے پروگرام میں جاننا بہت ضروری ہے یہ جو غلامی کا کانسپ تھا پہلے کہ اگر کوئی غلام خریل دیتا تھا تو حقیقت میں پھر اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اس کی سوچ نہیں ہوتی تھی اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتی تھی وہ کچھ اپنی پسند سے نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ کرم ہے اہل بیت علیہ السلام کا جنہوں نے بتایا کہ غلام کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے اور کس طرح سے انہیں اہمیت دینے چاہیے اور انسانیت کا درجہ دینا چاہیے اور کتنے محترم ہیں آج کے اپیسوڈ میں جناب میسم تمار علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے کے لئے پروگرام میں موجود ہیں عالی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب قبلہ سب سے پہلے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مولانا صاحب جناب میسم تمار جن کے غلامی کا ذکر لوگ اکثر کرتے رہتے ہیں واقعہ بھی ہم لوگوں تھوڑا بہت سنتے رہتے ہیں لیکن ان کا تعریف ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے یعنی ان کی بائیوگرافی ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر پہلے ان کا تعریف آپ کریں اعوذ باللہ سمیلالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على نبیہ کریم و آلیہ الطویبین الطوحرین جناب میسم تمار علیہ السلام کی زندگی بگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ تمام اصحاب مولا کائنات میں سب سے زیادہ تذکرہ اگر ہوتا ہے تو جناب میسم کا تو ظاہر ہے کہ کچھ وجہ تو اس کی ہوگی لیکن بعض اوقات ہماری نگاہیں اس وجہ پہ نہیں ہوتی ہیں اور جناب میسم تمار کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے اور اگر آپ غور کریں تو خود یہ ایک ایرانی کا نام میسم تمار اسدی کہا جاتا ہے لیکن یہ اسدی بنی اسد کے قبیلے سے نہیں تھے یہ ایک ایرانی ماں باپ کے بیٹے تھے جو اس اسدی قبیلے کی خاتون کے غلام تھے مولا کائنات نے ان کو خرید کر ازاد کر دیا تھا آپ سے پوچھا مولا کائنات نے کی نام کیا تمہارا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام سالیم ہے سالیم اب غور کیجئے گا مولا نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ تمہارے عجمی ماں باپ نے تمہارا نام میسم رکھا تھا بلکل ایسے ہی ہے تو پھر مولا کائنات نے کہا کہ وہی نام آپ اپنا جاری رکھیں میسم نام تھا یہ انہیں خبر تھی جناب میسم یہی میں ارز کرنا چاہوں یعنی ایک ایسا صحابی کی جس کے بارے میں پیغمبر اسلام ہی مولا کائنات کو خبر دے کر جا چکے ہیں جناب امی سلمہ سے بھی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام خود اپنی زبان اقدس سے جناب میسم کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور مولا کائنات کو جناب میسم کے ساتھ اچھے برطاؤ کی وسیعت کی تھی اور ان کو اس طرح کی انسٹرکشنز دیئے تھے کہ ایک صحابی تمہارا اس طرح کا ہونے والا جو اسے شہید ہوگا جب انہوں نے نام پوچھاتا تو انہوں نے اپنا نام سالیم بطایا سالیم بطایا تو آماؤلی اللہ یقینم نے کہا کے اپنے خبر ہے کہ آپ کے نام میسم پوسید تو میسمان میسم تھا انہوں نے کہا کہ جی اب غلام کی جو ذہنی اٹھاتی ہے کہ وہ زیادہ سوال جواب نہیں کرتا انہوں نے صلیب ہےassy اور اب صالیبی تو وہ پرانا نام نہیں بتانا چاہ رہا مولا کائنات انا بڑی کہ نہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا عجمی نام چھپا لو اور عربوں نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس کے ذریعے جانے جاؤ تو ان کی کنیت ابو سالیم ہوگی لہذا ابو سالیم اور ابو سالح ان کی کنیت ہے نام ان کا میسم تھا اچھا امام علی علیہ السلام کی نظر میں ان کے مقام کیا تھا کیونکہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے انہیں خریدہ تھا اور اس کے بعد آزاد کر دیا تھا یہ بھی واقعہ تھوڑا سو بتائیں جی خریدہ اور آزاد کر دیا تو دور کی بات ہوگی مظاہر اور جناب مسم اتمار دونوں اسی کوفے میں رہتے تھے اور دونوں کے لیے ملتا ہے کہ مولا کائنات نے دونوں کو علم البلایا والمنایا دیا ہوا تھا علم البلایا والمنایا کیا ہوتا ہے ایک تو اس کا ترجمہ ہے کہ ماضی کا علم جو گزر چکا ہے اس کا بھی علم اور جو آنے والا ہے اس کا بھی علم اچھا امام علیہ السلام نے دیا مولا کائنات نے دونوں کو یہ علم دے رکھا تھا اور یہ ایک مصیبتوں کا علم تو یہ پہلا والا معنی ہے کہ پاسٹ اور فیچر دونوں بتایا گیا ہو کسی امام نے اپنے کسی چاہنے والے کو یہ زیادہ سواج ہوا تھے کیوں کیونکہ دونوں نے جناب حبیب بن مظاہر اور جناب میسہم تنمار کی ایک کنوزیشن ہے کربلا سے پہلے ان دونوں سے ایک اور روایت ہے کہ جناب میسہم اپنے شہادت کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں ایسے شہید کیا جاؤں گا ایسے شہید کیا جاؤں گا میری زبان کٹی جائے گی تو جناب حبیب بن مظاہر بھی اس کی روایت کرتے ہیں اور جناب میسہم تنمار بھی روایت کرتے ہیں کہ جب یہ واقعہ بیان کیا اس طرح سے تو لوگوں نے مزاق میں لے لیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو بیس سال پہلے سے کوئی چیز پتا ہو اظاہر ہے مولای کائنات کی شہادت ہوئی ہے چالیس ہجری میں اور یہ شہید ہوئے ہیں ساٹھ ہجری میں سیدھے سیدھے بیس انیس سال کا فرق ہے تو لوگ تو ہسیں گے اس وقت آپ کی ایک سپیشل فورس تھی جو خلیفہ وقت کو پروٹیک کرتی تھی شرطت الخمیس اس کا نام ہوا کرتا تھا جناب حبیب بن مظاہر اور جناب میسہم تنمار اس الیٹ فورس کا حصہ تھے جو مولای کائنات کی حفاظت کیا کرتی تھی ایک تو یہ ان دونوں کو مولای کائنات نے علم البلایا والمنایا دے رکھا تھا جو کسی بھی اور صحابی کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا ہے اور دوسری یہ کہ مولای کائنات نے کسی اور صحابی کے ساتھ یہ لطف نہیں فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے یا تمہاری شہادت ایسے ہونے والی ہے اور اس کو جناب میسہم لذت لے کر بیان کرتے تھے ابھی آپ کسی کو بتا دیں کہ تمہاری زندگی میں اتنے دن بچے ہیں تو بخیاد اس کے پریشانیوں میں کڑ جاتے ہیں چاہے آپ اس کو بیس ساتھ ذہنی انسان مریض ہو جاتا ہے لیکن جناب میسہم تنمار جس درخت کے نیچے مولای کائنات نے فرمایا تھا کہ اس درخت پر تمہیں لٹکایا جائے گا اس درخت کے سائے میں جا کر نماز پڑھتے تھے اور اس سے کلام کیا کر دیتے اپنے مولای کے اوپر ایمان کا یہ عالم ہونا چاہیے اتنا یقین تھا اتنا یقین اتنا یقین کی منزل پر تھے اچھا ایک چیز ہم نے جو نوٹس کیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھی تھوڑا سا بات کریں غلام کو غلامی جو اگر کوئی خرید لیتا تھا تو پھر اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی تھی لیکن ہم لوگ اکثر یہ واقعہ سنتے ہیں کہ امام علیہ علیہ السلام نے خریدا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدا خود جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی کنیز کے واقعات ہیں تو یہ جو احترام کرتے تھے غلاموں کا وہ اور کسی حکومت میں یا کسی شخصیت کے پاس دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہ دین اسلام ملتا کس طرح سے غلام کو غلامی کو اس کی غلامی کو محترم سمجھتا ہے اور اسے انسانیت کا درجہ دیتا ہے جی سب سے بڑا مس کنسپشن یہ ہے کہ ہم جب غلامی کا تذکرات ہے جو سلیوری کا نام جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اسلام میں جو غلام ہے وہ اور جو افریقہ سے ڈیپورٹ کیے گئے تھے سنٹرل امریکہ کی طرف یورپینز کی طرف سے دونوں کو ایک لیول پراتے ہیں جی نہیں جو غلامی موجودہ زمانے میں ابھی لیٹ ایٹیز اور ایٹین ہنڈرڈ اور نینٹی ہنڈرڈ میں آپ نے دیکھی وہ غلامی اسلام میں ہے ہی نہیں اسلام میں کوئی بھی آزاد انسان غلام بنایا ہی نہیں جا سکتا یعنی کوئی بھی آزاد آدمی ہے ایسا نہیں کہ آپ پکڑ کے اس کو اپنے غلام بنا لیں دنیا نے جس کو غلام بنا رکھا ہے وہ غلام ہوتا ہے ریالی اوریجنل معنی میں غلام ہوتا ہے اسلام میں جو غلام ہے وہ جنگی قیدی تھے جنگ میں جو لوگ قید ہوتے تھے مرد ورد ان کو کیا کریں اب جیل کا کنسپٹ تو زمانے میں تھا نہیں اور اگر وہ بھی تو ایک حکومت کتنا برداشت کر سکتی تو حکومتیں کیا کرتی ہیں ان کو الیمنیٹ کر دیتی ہیں تو وہ لوگ جن کی سزا موت ہوا کرتی تھی اسلام اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا لوگ آگے خرید لیتے تھے بازار میں تقسیم کر دیتا ہے کہ تو درحقیقت یہ غلام کے ساتھ سلوک نہیں ہے پیو ڈابلو کے ساتھ یہ سلوک ہے جو کہ دنیا میں کئی نظر نہیں آتا نہیں آتا آج کے جدید زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پریزنس آف واد کے ساتھ کیا ہوتا ہے سیدھا ان کو الیمنیٹ کر دیتے ہیں یا کسی اور طریقے سے برحال اپنے ملک سے وہ ریپورٹ کر دیتے ہیں اسلام نے ان کو اکومنڈیٹ کیا اور لوگوں کو حکوم دیا کہ جس طریقے سے تم رہتے ہو اسی طریقے سے ان کو رکھو اور ساتھ ساتھ جنگی قیدی کے ساتھ یہ سلوک کہیے نہیں ہوتا بس ایک اور چیز جو فرق ہے کہ اسلام نے کہا کہ جتنا وہ پیسہ عدا کر دے اتنے پروپورشن میں وہ آزاد ہو جائے گا کتنا کہا ہے کسی جنگی قیدی کے ساتھ تو یہ جو مولا کائنات اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اس کو غلاموں کا سلوک آپ نہ دیکھیں وہ ایک جنگی قیدی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے لیکن ایک چیز یہ رہتی تھی کہ آپ نے اگر خرید آئے تو آپ اس کو پھر خرید لیتے ہیں اور وہ پھر کچھ کر نہیں سکتا ہے لیکن جنابی میسہ میں تمار میں ایک بہت الگ کیس ہے کہ آپ کسی غلام کو خریدے اور اسے وہ درجہ دیں اسے وہ اتنا محترم ہو جائے کہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ رہے مطلب ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا کیا تھا میسہ میں تمار میں یا مطلب کیونکہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولا کی ہمیں غلامی مل جائے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی باتیں بتائیں جو ہم لوگ آج سیکھ سکیں ان کے اس موقع پر ایک ہے ڈیڈیکیشن جائر ہے وہ بھی غلام رہتے ہوئے نہیں اگر غلام ہوتے اور یہ سارا سلوک کرتے تو انسان سوچ سکتا تھا کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جیسے ہمارے کہا تھا انسان جس کے ہاں کھاتا پیتا ہے بحالت مجبوری ہے بحالت مجبوری ہے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے مولا نے پہلے آزاد کیا یعنی اگر وہ چاہتے تو جا سکتے تھے کوئی باؤنڈیشن نہیں تھی وہ جا سکتے تھے اس کے باوجود جو چیز غلام کی حیثیت ہے ہم سب اپنے آپ کو مولا کے غلاموں میں شمار کرتے ہیں لہذا اس اسکیل پر رکھ کر کبھی دیکھیں یاد ہے آپ کو کہ جب امیر شام مولا کائنات کو برا بھلک کہتے ہیں بغدہ لانتان کیا جاتا تھا تمیمبروں سے تو ایک آدمی کا نام مولا کائنات کے ساتھ اور جڑتا تھا وہ کون تھے یہ جنابی میزم میں تنبار اگر آپ اپنے دوستوں میں تذکرہ کسی کے دیکھیں تو اس سے کم اندازہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ دشمنوں میں کسی کے تذکرہ سنیں تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ایک تو پیغمبر اسلام سے لے کر مولا کائنات نے جنابی میزم کے مولا کائنات کے پاس آنے کے پہلے سے ہی ان کے بارے میں خبردار کرنا شروع کر دیا تھا علم البلائی والمنائن کو تھا دوسرے دشمنوں کے درمیان بھی جب مولا کائنات کو برا بھلا کہا جاتا تھا تو جنابی میزم کا نام بھی باقعدہ حمیر شام لیا کرتا تھا یہ انسان ہے جس کی وجہ سے ہم پروپیگیٹ نہیں کر پاتے ہیں اور جنابی میزم تمار کے ڈیڈیکیشن کا عالم یہ ہے آپ خود دیکھیں کہ جب ابن زیاد آیا اور اس نے کوفے کا کنٹرول سمال لیا تو اب ظاہر ہے کہ مولا کائنات کے چاہنے والوں سے اس کو نمیٹنا ہے تو اس نے اعلان کر دیا اور باقعدہ اس کے آدمی نے آ کر اعلان کے فوجی تھا ظاہر ہے ایک ایک آدمی کے گھر میں تو نہیں تلاش کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فیوڈلیزم اس زمانے میں ہوا کرتا تو ہر علاقے کا ایک لارڈ ہوتا تھا تو انہوں نے جو لارڈز تھے ان کو پکڑا اور ان کے گھروں پہ جائے کر اعلان کر دیا ہے اگر کسی کے گھر میں سے کوئی حسین کا چاہنے والا نکلا تو اس کا خون ہمارے اوپر مباہ ہے اور بیت المال سے اس کا سارا حصہ بند کر دیا ہے جنابی میسم اسی وجہ سے گرفتار ہو گئے کہ یوں تو وہ تلاش کرتے تو کبھی نہیں تلاش کر سکتے تھے لیکن جب ہر ایک لارڈ کے اوپر جا کر انہوں نے ایک ایک زمیندار کے اوپر یا قبیلے کے سردار کے پاس جا کر یہ پریشر رکھ دیا تو جنابی میسم بہت آسانی کے ساتھ گرفتار ہو گئے اب سوچئے اس زمانے میں کہ جب بیت المال بھی آپ کا جا رہا ہے اور آپ کی جان کا بھی خطر ہے اس زمانے میں مولا کائنات امام حسین علیہ السلام کی حمایت کھلم کھلا کرنا یہ ایک فسیوب علیہ انسان تھے میں ایک واقعہ بتاؤں کہ جب ابن زیاد کے دربار میں ابھی وہ معاملات نہیں ہوئے تھے کہ جنابی میسم کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ بازار میں ان کی بھی دکان تھی ایک طرح سے ٹریڈ یونین کی طرف سے کرکا جائے تو یہ گئے کہ تم نے جس کو مقرر کر رکھا ہے بازار پہ تو جو چاہتا ہوں وہ ہمیں بہت پریشان کرتا ہے بہت تنگ کرتا ہے تو جنابی میسم اپنے کچھ بازار کے لوگوں کے ساتھ گئے اپنی شکایت لے کر اس وقت آپ نے ایسی فساد اور بلاغت سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا کہ وہاں پر اس دربار میں عمر بن حریس نام کا ایک انسان تھا اس کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اتنا بولتا ہوا انسان کہیں ابن زیاد کی نگاہوں میں اچھا نہ لگ جائے بلکل اور فرما ہے تو دوستوں کی نگاہوں میں چھوڑ دے جنابی میسم کی فساد و بلاغت یا ان کا ایمان دشمنوں کی نظروں میں بھی کھٹکتا تھا لہذا ہم اگر اپنے آپ کو مولای کائنات کا چاہنے والا قرار دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ڈیڈیکیشن یہ ہوتا ہے جان مال آبرو آبرو کا بھی قدرت دونا اور اس کے بعد خود بادشاہوں کی طرف سے جو کچھ انعامات ملو سب بیت المال سے سلسلہ منقض ہے یعنی آپ کو کہیں سے کچھ ملنے والا اگر یہ سب قربان کر سکتے ہیں جنابی میسم کی طرف پھر آپ نے آپ کو شیعہ لگے لیکن ایسا ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا وقت کے امام موجود تھے آج کے دور میں مطلب کیسے کوئی انسان مطلب ایک ایسے شخصیت کے لئے زندگی گزارے جو ہمارے درمیان موجود نہ ہوئے میں چاہتا ہوں اس پہ تو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کریں آپ دیکھیں تو کیسے پوسیبل ہے مالب آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ اگر آج کے دور میں بولتے ہیں کہ ہمیں مالب امام کا ساتھ دینا ہے موقع ملے تو کیسے کریں گے یہ چیک ان بیلنس قدرت برابر رکھتی ہے آپ دیکھئے کہ اگر اس زمانے میں مولا موجود تھے تو اس زمانے میں خطرہ کتنا زیادہ تھے کیونکہ مولا پہ مولا انہیں گائیڈ بھی کر دیتے تھے نا جنب میسم تب مار کو مدد کر دیتے تھے گائیڈ کر سکتے لیکن بہرحال بات ایمان پر آ جاتی ہے آپ خود دیکھئے حتی ساری چیزیں چھوڑ دی باپ اور بیٹے کی محبت دیکھ لی اولاد کے لئے انسان کیا کچھ قربان نہیں کرتا لیکن جب جان پر بناتی ہے تو کبھی کبھی انسان اسی اولاد کو قربان کر دیتا ہے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے کسی طرح میں بچ جاؤں تو ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے ہمارا امتحان ویسا ہوا ہی نہیں ہم سے صرف جذبات کی صداقت کا دقاظہ کیا جاتا ہے مات شہیدہ نہ آپ کی گردن پر کوئی تلوار ہے نہ آپ کے مال کا کوئی نقصہ ہے نہ آپ کی اولاد کا کوئی نقصہ ہے نہ آپ کی عبرو کو کوئی خطر ہے تو اگر امام علیہ السلام آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں تو شکر منہیں کم از کم آپ کا امتحان بھی ویسا نہیں ہے جیسا امام کے زمانے والوں کا ہوا کرتا تھا تو اگر ہماری یہ ایک طرح سے بدنصیبی ہے کہ امام ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ایک طرح سے خوشنصیبی بھی سمجھئے کہ امام کے انہا ہونے کی وجہ سے ہمارا امتحان بھی ویسا نہیں ہو رہا ہے ایک طرح سے اگر عام زبان پر کہا جائے ہمیں سستے چھوٹ رہے ہیں اگر جیسے ہمیں آج کے دور میں تھوڑا سا پتہ جل جاتا ہے کہ کل ہمارا کیا ہوگا پریشان ہو جاتے ہیں اور اگر ہمیں بشارت مل جائے تو پھر بات ہی الگ ہو جائے گی لیکن یہاں پہ جناب میسہ میں تمہار کو بشارت دے دی گئی اس کے بعد بھی پرسکون کی زندگی وہ گزار رہے ہیں ان کے کسی طرح کا کوئی بل نہیں ہوتا ہے پیشانی پر بے شکر آپ خود آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کیا آپ کو بہت سارے افراد ایسے نہیں نظر آتے جو مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے یا کسی اور شہرت یا کسی اور وجہ سے رہے راست سے ہڑ جاتے ہیں ہڑ جاتے ہیں آج کے زمانے میں کیا نہ وہ ایسا انعام ہے نہ وہ ایسا خطرہ ہے دو چیزیں ہوتے ہیں بیلنس کرنے کے لئے ایک جزا اور سزا تو نہ اس زمانے جیسی جزا آپ کے پاس ہے نہ اس زمانے جیسی خطرناک قسم کی سزا آپ کے پاس ہے تب تو یہ عالم ہے اگر اس زمانے والی جزا اور سزا ہوتی تو نہیں مالوں ہم میں سے کتنے ثابت قدم رہ پاتے جناب امیس امیتنمار علیہ السلام کی حیثیت اسی وجہ سے مسلم ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب امیس امیتنمار میں آپس میں بات ہوتی تھی اسی طرح وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے موٹیویٹ کیا کرتے تھے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی تو اچھی پلیسمنٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ آپ کی تو رتبے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو دس لوگ جاننے لگیں وہ ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے تھے جناب امیس امیتنمار زہر کہتے تھے کہ میری نگاہیں دیکھ رہے ہیں وہ ایک انسان جس کے سر کے سامنے بال نہیں ہے یہ پورا مقالمہ پورا کنوزیشن کتابوں میں درج ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسے سلیپ پہ لٹکایا جائے گا اور اس کے پیٹ کو شگافتہ کر دیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک انسان فرزند زہرہ کی محبت میں سرزمین کربلا پہ شہید کیا جائے گا اور اس وقت فرزند زہرہ کا نام لے گا کہ جب کوئی اور نام لینے والا نہ ہوگا یہ دونوں دوستوں کی کنوزیشن آپ دیکھیں یعنی ایک دوسرے کی شہادت کا تذکرہ کر کے ایک دوسرے کا دل خوش کر رہے ہیں ایک طرح سے ہمارے ہاں تو اگر موت کا تذکرہ ہو جائے وہی ایسی موت کی جو آنی ہی آنی ہے اس کا تذکرہ تو صرف وہ دونوں نہیں کنارے بیٹھے گئے لوگ بھی آوائیڈ کرتے ہیں نہیں بھائی ان کی موت کا تذکرہ ہے اس ٹاپک کو چھوڑ دو وہاں ایک دوسرے کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں اور یہ وہ ان کی شہادت بائیس زلحج کو ہوتی ہے ساٹھ ہجری میں یعنی ابا مسئلہ السلام کو میدانِ کربلا میں وارد ہونے میں صرف دس دن باقی ہیں اچھا اور ادھر جنابِ میسہ میں تمار کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو شہید کیا جاتا ہے کربلا کے واقعے سے پہلے دس دن پہلے بائیس زلحجہ نہیں کربلا میں وارد ہونے سے بھی دس دن پہلے جنابِ میسہ میں تمار کو شہید کیا جاتا ہے ادھر جنابِ حبیب بن مظاہر کو امام صلی اللہ علیہ السلام کا خط ملتا ہے پوری ٹائم لائن وی یعنی ادھر وہ شہید ہوتے ہیں ادھر خط پہنچتا ہے جنابِ حبیب بن مظاہر جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو امر ابن حرائس وہی جو ملعون تھا اس کے گھر کے سامنے جنابِ میسہ میں تمار کو سلی پلٹکیا گیا تھا آپ نکلتے ہیں تو آپ ان کو سلام کرتے ہوئے پھر کربلا کی طرف جاتے ہیں دو دوستوں نے جنابِ حبیب بن مظاہر نے جنابِ میسہ میں تمار کی جو پیشنگوئی تھی اس کو اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے ہوئے دیکھ لیں تو اچھے شہادت کے لئے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا واقعہ بتائی کہ مطلب جو 20 سال پہلے امام علیہ السلام نے پیشنگوئی کی تھی اس کو کیسے سچ ثابت ہوا یہ مطلب میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا کہ اب جب میسہ میں تمار وہاں پر موجود ہے اور انہیں افسولی پر ہم لوگ نے یہ بھی سنا تھا بلکہ جو حکمران تھا اس نے کہا تھا کہ اچھا امام علیہ نے تم سے ایسا کہا تھا میں یہ ہونے نہیں دوں گا اگر تمہارے بارے میں پیشنگوئی کی ہے تو اب میں یہ ہونے نہیں دوں گا تو میں چاہتا ہوں اس کو بیان کریں یہ ایک اس بات کی علامت ہے کہ جنابِ میسہ میں تمار نے اس واقعے کو سچ ہونے دے اور دوسرا اس بات کی علامت ہے یعنی مولای کائنات کا یہ فرمانہ یہی وجہ ہے کہ جناب میسہ میں تقیہ نہیں کیا ورنہ وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کچھ اور نہیں کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مولاِ کائنات سے اظہار براعت کرو تو کر لیتے تقیہ کر لیتے لیکن اس لئے نہیں کہہ رہا تھا کہ جنابِ میسہ میں تمار اظہار براعت کر رہا ہونے تو ہزاروں لوگ کر رہے ہیں تو جنابِ میسہ میں تمار کی ایک زبان سے اس کو کیا ملو اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ تمہارے مولا نے نعوذ باللہ جھوٹ کہا ہے عمر ابن حریص نے بھی یہ کہا جب وہ جنابی میسہ میں تمار تقریریں کرنے لگے مولا کائنات اور بنی حاشم کے فضائل بیان کرنے لگے تو اس نے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور نعوذ باللہ تم جھوٹے کے ماننے والے جنابی میسہ میں تمار نے کہا کہ میں بھی سچا ہوں اور میں سچے کو مانتا بھی ہوں لہٰذا اب اس کے بعد جب یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ تذکرہ سب سے کرتے رہتے تھے تو یہ بات ابن ازاد بھی جانتا تھا تو اس نے کہا ایک کام کرو ان کے ہاتھ پیر کو کاٹ کر لے جا کر امر ابن حریس کے گھر کے سامنے سلیپ پر لٹکا دو اچھا آج کے زمانے والی بھانسی گیلے میں نہیں لگتے وہ شولڈرز کے نیچے سے اگر آپ نے کروسیفائیڈ ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا تو وہ انسان زندہ رہتا اور زبان نہ کٹنا اور وہ اسی امر ابن حریس کے گھر کے سامنے ان کو اسی سلیپ پر لٹکا دیا جنابی میسہ میں تمار نے وہاں کہا ایک ایک لفظ ان کا سبت ہے تاریخوں میں کہ اے لوگوں اگر تمہیں علی کے چھپے ہوئے فضائل سننا ہے تو اب میری زبان سے سننے کوفہ مولای کائنات کی کیا کہتے ہیں جائے خلافت ہے اور ان کا دارالحکومت تھا لہذا لوگوں نے کہا چھپے ہوئے فضائل تو اب لوگ جوک در جوک جمع ہونے لگو اور اس کے بعد جنابی میسہ میں تمار نے مولای کائنات کے فضائل بیان کرنا شروع کر دی اب یہ امر ابن حریس گھر کے سامنے ہی تو تھا وہ بھاگا بھاگا گیا ابن عزاد کے پاس کہا یہ کیا ہو گیا یہ تو بہت جلد کوفے کے حالات بدل جائیں گے تو اس نے کہا کہ جنابی میسہ کی زبان کو لگام لگا دی ہمارے زبان کو لگام لگا دینے کہتے ہیں در حقیقت رسی کا ایک مضبوط سٹھ ٹکڑا ہوتا تھا جو مضبوطی سے بان دیا جاتا تو وہ جنابی میسہ کے اوپر بان دیا گیا اور اس سے ان کی زبان کٹ گئی اور تاریخوں میں درج ہے کہ زبان کٹنے سے اور زبان کٹنے اور ان کی شہادت میں مختصر سا لمحوں کا فرق ہے یعنی پانچ دس منٹ کا اس دوران جنابی میسہ جب زبان کٹ رہی تھی اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ دیکھا میرا مولا میرے بارے میں سچ کہہ رہا تھا یہ وہ مقام ہے جس میں ہمیں سوچنا چاہئے کہ جنابی میسہ میں تمہاری علیہ السلام نے اپنے مولا کی پیشنگوئی اور اپنے مولا کے فرمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے طریقہ بھی وہ اختیار کیا کہ جس میں مولا کائنات کے فضائل ہی بیان کر رہے تھے کسی اپنی بڑائی کی وجہ سے اس بات کو ریکٹیفائیڈ نہیں کی مولا صاحب آپ کی اجازت ہے یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ شاید یہ پہلے صحابی تھے امام علیہ علیہ السلام کے جن کی زبان اس طرح سے مطلب تکلیب پہنچائے گئے حالم اسلام میں پہلی شخصیت ہے اور ہم لوگ زبان سے بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں لیکن حقیقت میں ابھی امتحان ہوا نہیں ہم لوگوں کا اور جناب میسم تمار وہ شخصیت ہے یقیناً کہ جو ایک غلام تھے اور اس کے بعد یہ شرف اور مرتبہ ان کا ہے آج کے زمانے میں مولا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات تھیں انتماع صدا جی تو جیہاں ناظرین غلام جو ہوتا تھا وہ اس کی اہمیت پہلے نہیں ہوتی تھی نہ ہی اس کے پاس کوئی فکر ہوتی تھی نہ ہی وہ آزاد ہوتا تھا لیکن دین اسلام نے اور یہ امام علیہ علیہ السلام نے کس طرح سے جو ہے میعار غلامی کا بڑھایا ہے اور انہیں انسانیت کا درجہ دیا ہے اور اس کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے یہ دنیا والوں کو بتایا ہے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے دیکھتے رہے چینل وین بہت شکریہ موسیقی